دھان کی سیدھی بھیجائی بھی دھی دورہ کرتے ہیں تو اس میں پانی کافی لگتا ہے جب پہلی بار ہم روپائی سے پہلے کھیت کے تیاری قدو کاٹ کر کرتے ہیں تو اس سمائے قریب پندرہ لاکھ لیٹر پانی ایک ہکٹیئر شترفل میں کھیت کی تیاری کے لیے لگتا ہے دھان کی سیدھی بھیجائی اگر کرتے ہیں آپ تو اس پانی کی بچت کی جا سکتی ہے اسی طرح سے جو دوسرا فائدہ ہے سیدھی بھیجائی کا جو دھان کی روپائی میں ایک اکر میں روپائی کے لیے کم سکم دھائی ہزار سے تین ہ جا روپے پرتی ایکڑ کا خرچہ آپ کا آتا ہے اس سے بھی بچت ہو سکتی ہے ساتھ ہی ساتھ قدو کار کر کھیت کی تیاری کرنے کے لیے روپائی کے لیے آپ کو کئی بار ٹریکٹر چلانا پڑتا ہے ڈیجل کا خرچہ اس میں پڑتا ہے تو واتاورن کی دشتکون سے بھی دھان کی سیدھی بھیجائی کافی اچھی ہے اور اس کے بارے میں میں آپ سے آج کچھ چرچہ کرنا چاہوں گا ادھان کی سیدھی بھیجائی کرنے کے لیے کیا کیا ہمیں سعودھانیاں برتنی چاہیے پہلی ہم بات کریں گے قسموں کے بارے میں باشمتی قسموں کی اگر بات کریں تو اس میں پوسہ باشمتی پندرہ سو نو پوسہ باشمتی گیارہ سو ایکیس اور پوسہ باشمتی سترہ اٹھارہ یہ تینوں قسمیں سیدھی بھیجائی کے لیے بہت اوپیوک پائی گئی ہیں یہ میں بہت سارے کسانوں کے انبھاؤ کے آدھار پر کہہ رہا ہوں اور یہاں تک کہ میں آپ کو وشواش دلاتا ہوں کہ ان قسموں کی پیداوار روپائی کرنے کے بعد جو پیداوار پرابط ہوتی ہے تقریباً اس کے برابر آتی ہے پیداوار میں کوئی کمی نہیں آتی ہے اب جو گیر باشمتی قسمیں ہیں اس میں پنجاب کرسی وشیدوالہ درہ بکشت قسم پیار ایک سو چھبیس کافی پرچلی تھے جو قریب ایک سو پچیس ایک سو تیس دن کے اندر پکر تیار ہو جاتی ہے یہ بھی سیدھی بھیجائی کے لیے کافی اوپیوکت پائی گئی ہے کیسے کرتے ہیں دھان کی سیدھی بھیجائی جس پرکار سے آپ گیوں کی بھیجائی کرتے ہیں اس طرح سے دھان کی سیدھی بجائی کے لیے بھی سیڈرل وگشت کیے گئے ہیں اور اس میں ایک سیڈرل جس کا ہم لکی سیڈرل کہتے ہیں اس میں خرپتوار نانسی دوہ کی چھلکاؤ کی بھی وستہ ساتھ کے ساتھ کی جاتی ہے اس کے اتریک اور بھی سیڈرل وگشت کیے گئے ہیں جو دھان کی سیدھی بجائی کی لوپیوکت پائے جاتے ہیں اور ان میں بیج کے ساتھ ساتھ 데پی کے پریयوک کی بھی شویدھا ہے ایک اکڑ میں دھان کی سیدھی بجائی کے لیے قریب سات سے آٹھ کلوگرام بیز لگتا ہے اور اس کو بجائی کرنے کے لیے پہلے آپ کھیت میں پانی لگائیں جیسے آپ نے گیہوں کی کٹائی کرنے کے بعد ریپر چلا کر کے اس کے اندر جو بھی ٹھونٹھونٹ بچا تھا بھوشا پورا نکال لیا اس کا جو ہے کھیت میں پانی بھر کر کے جب بتر آ جاتا ہے اس کو جھتائی کر دی جیسے اس کو تربتر بھی دی کہتے ہیں اور جھتائی کرنے کے بعد آپ لیجر لیولنگ بھی کھیت کی کر لیں تاکہ بعد میں پانی لگانے میں آپ کو دکت نہیں آئے اس کے بعد آپ اس میں سیڈل کے دوارہ بجائی کریں قریب کتار سے کتار کی دوری بائی دس منو پانچ سنٹی میٹر کے آس پاس ہوتی ہے اور سات سے آٹھ کلوگرام بریج پرتی اکڑ لگتا ہے اب سب سے جو مہتپورن بات ہے دھان کی سیڈھی بجائی میں اس کے تین پرمک دس من ہوتے ہیں ایک طرح سمیہ کہوں جو پیداوار کو کم کرتے ہیں اور ان کو آپ نے اگر نیانتری کر لیا تب پھر آپ کو بہت اچھی پیداوار پراکت ہوگی پہلا دس من جو ہے وہ خرپتوار ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس میں سکری پتی والے ساوا کل کے اس کے علاوے جو ہے موٹھا کل کے چوڑی پتی والے بہت سارے خرپتوار پائے جاتے ہیں جیسا کہ آپ چتر میں دیکھ رہے ہیں اور یہ دھان کے خیت میں کافی نقصان کرتے ہیں تو ان کے نیانترن کے لیے ہم کو دو بار خرپتوار ناسی دواؤں کا پریوک کرنا پڑتا ہے پہلی بار تو بوائی کے بہتر گھنٹے کے اندر یا بی جائی کے ساتھ ہی ساتھ پینڈی مِثلین نامک دواؤں جو قریب 1200 ملی لیٹر دواؤں 200 لیٹر پانی میں گھول کر کے اس کا ہمچھڑکاؤں کرتے ہیں تو اس سے جو ہے یہ ایک پری امرجنس بیڈی سائٹ کی روپ میں کام کرتا ہے بہت سارے خرپتوار کا نیانترنی سے ہوتا ہے انکورن کے بعد قریب قریب 20 دن کے بعد آپ کو پہلے سی چاہی کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد قریب 25 سے 26 دن کے بعد ایک دوسری خرپتوار ناسی دواؤں جس کو ہم نامنی گول جس میں کی بسپیری بیک شوڈیم سال پائے جاتا ہے اس کی سو ایمیل ماترہ قریب ڈیڑھ سو لیٹر میں پانی میں ملا کر اس کا چھڑکاؤں کرتے ہیں اس کے ساتھ پیرو جو سلفیوران ایک دواؤں آتی ہے اس کی اسی گرام ماترہ کا بھی پریوک کرتے ہیں تو اس سے خرپتوار کا بہت ہی پربھاوی نیانترن ہو جاتا ہے خرپتوار کے علاوے جو دوسری ایک سمسے آتی ہے وہ جو لوہا تتو ہے اس کی کمی کئی ایک بار پائی جاتی ہے شروع کے عوستہ میں جب انکرن ہو جاتا ہے آٹھ سے دس دن کی جب پود ہو جاتی ہے اس سمائے پودے کچھ پیلے پڑھنے لگتے ہیں تو ایسی عوستہ میں ہم کو فیرس سلفیٹ کا شرکاو دسملوں پانچ پریسط گھول کا کرنا چاہیے تو اسے لوہا تتو کی کمی کچھ شتروں میں اگر جہاں پر ہے اس کو ہم اچھی طرح سے نیانتری کر سکتے ہیں یہ کچھ پرمکھ باتیں تھیں جو دھان کی سیدھی ویجائی میں آپ کو دھیان رکھنا ہے سرکار کے دورہ بھی کافی پریاس کیا جا رہا ہے اس سے پانی کی کم سے کم 35 سے 40% پانی کی بچت ہوتی ہے اگر ہم دھان کی سیدھی ویجائی کرتے ہیں اس کی طولنا میں جب ہم روپائی کرتے ہیں ہریانہ سرکار کے دورہ پنجاب سرکار کے دورہ کافی لکش رکھے گئے ہیں بیشتروں سے ہریانہ سرکار میں پچاس ہزار ہیکٹیئر شتفل میں دھان کی سیدھی ویجائی کو پروسائد کیا جا رہا ہے اور اسی طرح سے پنجاب سرکار بھی اس کے اوپر کافی پریاس کر رہی ہے آپ لوگوں سے انرود ہے کہ آپ دھان کی سیدھی ویجائی کریں اور ابھی آپ کے پاس اوپیوکت سمع ہے قریب قریب 20 سے 25 جون تک ویسے 20 جون سے پہلے پہلے آپ دھان کی سیدھی ویجائی کر لیں کیونکہ ایک بار اگر برسات ہو جاتی ہے تا پھر آپ کو کھیت کو تیار کر کے اس کو ویجائی کرنے میں دکت آئے گی 20 جون سے پہلے پہلے ہم کو اس کو سیدھی ویجائی کر لینا چاہیے اسے کافی فائدہ ہوتا ہے تیسانوائیوں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات میں آپ کے دھیان میں لانا چاہتا ہوں چاہے آپ دھان کی سیدھی ویجائی سے کھیتی کر رہے ہوں یا روپائی ویجائی سے کھیتی کر رہے ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں چند 2017 سے European Union کے جتنے دیش ہیں انہوں نے جو ہماری دوائیں ہیں جن کا پریوگ ہم حفوظ ناسی کے روپ میں کرتے ہیں خاص کر جو جھوکا روگ یا بلاسٹ کی بیماری گردن توڑی اس کو کہتے ہیں اس کے نینترنڈ کے لیے ایک دواء ٹرائی سائیکلا جول ہم پریوگ کرتے ہیں تو ٹرائی سائیکلا جول کا عوصیس جو چاول کے اندر پائے جاتا ہے اس کی ماترہ کو European Union نے دسملو سنی ایک پی پی ام کر دیا ہے جو کی بہت ہی کم ہے اسے کم ماترہ انسٹرومنٹ کے دوارہ ڈیٹیکٹ ہی نہیں کیا سکتی ہے اور ایسی عوصتہ میں اگر اسے سپائے جاتا ہے ٹرائی سائیکلا جول کا تو چاول کی کھیپ کو نرست کر دیا جاتا ہے اور آپ جانتے ہیں پچھلے تین ورسوں سے کئی سارے جو ہمارے چاول کے نریاتک ہیں باسمتی چاول کے وہ دھان کی خرید آپ کے کھیت سے کٹائی سے پہلے ہی سیمپل لے کر جاتے ہیں اس میں عوصتہ کی انالسس کرتے ہیں اگر اس میں ٹرائی سائیکلا جول نہیں ہے تب ہی وہ خرید کرتے ہیں اور اس کے لئے آپ کو سو روپے پرتی کنٹل کا پریمیم دیتے ہیں میرا آپ سے انرود ہے کہ آپ ٹرائی سائیکلا جول کا پریوگ نہ کریں جہاں تک سمبھا ہو سکے میں جانتا ہوں کہ یہ دوہ سستی آتی ہے اور کافی کارگر دوہ ہے لیکن کسی بھی دوہ کا پریوگ اگر صحیح ماترہ میں صحیح سمی سے صحیح طریقے سے کیا جائے تو اس کے اوسیش ہونی کی سمبھاونا نہیں جاتی ہے جس کو ہم اچھی سسی کریاؤوں کے نام سے جانتے ہیں اب جیسے میں آپ سے کو نیٹیو ہے اس کو آپ یا ایمی سٹار گول ہے اس کا پریوگ کر سکتے ہیں تو ایک بار آپ ٹرائی سائکلا جول کر سکتے ہیں اور اس کے باد پھر ان دواؤں کا پریوگ کر سکتے ہیں لیکن ٹرائی سائکلا جول جب پریوگ کریں تو یہ دھیان رکھیں کہ اس کا پریوگ اور کٹائی کے بیچ میں کم سکم تیس سے لے کر کے پیت آلیس دن کا انترال ہو تب پھر اس کا اسے ملنے سمبھاؤنا نہیں ہے ویسے کوشش تو یہ کریے کہ آپ اس کا پریوگ کریے ہی نہیں اور چار پانچ چھے جلے جہاں سے یوروپ میں چاول نریات کیا جاتا ہے ان چھتروں کو میرا ان روض ہے جو ہمارے چاول نریات تک بندھو ہیں ان سے کین چھتروں میں ٹرائی سائکلا جول فری باسمتی رائیس کی کھیتی کے بارے میں کمپیئن کریں اور کسانوں کو پرستحیت کریں ان کو اس کے لیے آدھ نریات جو یوروپ میں قریب چار سے پانچ لاکھ ٹن چاول جاتا ہے اس میں ہماری کوئی کمی نہیں آئے گی بہت دن باد